بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ چرسی چکن کڑائی کی ریسپی پیش کروں گا چلیے تو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایک لوئے کی موٹی سی کڑائی رہی ہے اس میں ڈیڑھ کلو چکن ڈال دیا ہے اب اس میں تقریباً میں ایک کلو گھیر ڈالوں گا اصل میں یہ ریسپی بنتی تو وہ دمبے کی لارڈ سے ہے جو اریجنل یہ ہوتا ہے دمبے کا اس میں بنتی ہیں تو یہ کیونکہ سب لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے تو میں بھی آج گھیمیں بنانے لگا ہوں ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح میڈیوں کو آپ بلکل ہائی رکھنا ہے آپ نے یہ بلکل ہائی فلم پہ بنتی ہے بار بار آپ اس کو علاتے رہیے گا تاکہ برابر میں یہ ہر سیٹ سے برابر میں پکے تب تک پکانا ہے جب تک یہ براؤن ہو جائے لائٹ براؤن کرنا ہے آپ نے بار بار ہلاتے رہیں گے ہم یہ تقریباً چکن میرا براؤن ہونے لگا ہے آگ کو بلکل تیز لگا ہے لہذا جو ہمارا براؤن ہو گیا ہے ہم اس میں سے گھی نکال لیتے ہیں تقریباً آدھا گی میں نکال لیا ہے میں نے اب اس میں میں ڈیڑھ کلو میرا چکن ہے تو اس میں تقریباً ایک کلو میں نے ڈال دیا ہے ٹماٹر اس کو مست کر لیں گے اس کو پانچ منٹ کیلئے میں بند کر دیتا ہوں یہ جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب آسانی سے ٹماٹروں کا چھلکہ اتر جائے گا ہلا لیتے ہیں اس کو ابھی تھوڑے ساختے ہیں ٹماٹر تو پانچ منٹ کیلئے میں مزید اس کے اوپر ڈکنا لگا دیتا ہوں ایک ٹیبل سپن نمک پہلے ڈال دوں اس میں اس کر لیتا ہوں اب پانچ منٹ کیلئے میں مزید بند کر دیتا ہوں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ٹماٹروں میرے بلکل گل گئے ہیں اب اس کچھل کا آسانی سے آپ ہٹا لیجئے گا یہ چمچ کے ساتھ میں ان کو میش کر دیتا ہوں پانچ منٹ میں مزید اس کے اوپر ڈکن لگا دیتا ہوں آپ کو ہائی رہنے دیجئے گا پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوشبو آ رہی ہے پیاری ٹماٹر بھی بلکل اچھی طرح گل گئے ہیں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح ٹماٹر جو رہیں گے مزید میش کرتے جائیں اب ایسے اب میں اس میں ہری میرچ ڈالوں گا سات آٹھ میں نے ہری میرچ لیے ہیں ان کو بلکل بڑی بڑی کار لیا ہے اس کو مزید کر لیتا ہوں اس کڑائی میں مسائلے نہیں ڈالتے ہیں اس میں تین چار یہ ایٹم جلتے ہیں چکن ہو گیا ٹماٹر نمک اور ہری میرچ اس میں مسائلے ڈالتے ہی نہیں ہیں یہ بیسکلی پشاور کے نمک منڈی کی ریسپی ہے دمبی کے لی آرٹ میں یہ بنتی ہے جو ریجنل چکی ہوتی ہیں دمبی کے اس میں یہ بناتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پچ منٹ کے مزید اب میں ٹکن بان کر دوں گا ماشاءاللہ چکن کڑائی میری تیار ہے چرسے چکن کڑائی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے میں اس کا تھوڑا زیادہ رکھ رہا ہوں گریوی لیکن اس میں گریوی نہیں ہوتی ہے اس میں بلکل آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی